وزیر مملکت برہ خزانہ ڈاکٹر آئیشہ غوث پاشا نے جی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ آئیم ایف سے مذاکرات سیلاب کے سبب تاخیر کا شکار ہوئے وزیر تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سوالِ ابباسی جی پاکستان اس وقت ایک مشکل معاشی صورتحال سے دوچار ہے جہاں ہمیں دیگر دوست ممالک سے برونی فننسنگ درکار ہے تو وہیں آئیم ایف سے بھی ہمیں نئے اقتصادی جائزے کے لیے جو مذاکرات ہیں وہ بھی جلد شروع ہونے کا امکان ہے میرے ساتھ اس وقت وزیر مملکت برہ خزانہ ڈاکٹر آئیشہ غوث موجود ہیں انہیں سے اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں میڈم یہ بتائیے گا کہ آئیم ایف سے جو نوہ اقتصادی جائز ہے اس کا آغاز ہونا تھا نومبر میں لیکن وہ بھی تاہیر کا شکار ہوئی آئیم ایف نے کوئی مزید ٹیکسیز کا بھی اشارہ دیا ہے آپ کو حکومت کو مطالبہ کیا ہے تو حکومت کا اس پر وے فورڈ کیا ہے کیا کوئی مزید ٹیکسیز عوام پر آئیت کی جائیں گے دیکھیں ہمارا ریویو ضرور جیو تھا سپٹیمبر انگ کا وہ اب چل رہا ہے ہوا یہ کہ فلائٹز آ گئے ایکانومی کو کافی سارا افیکٹ پڑا اور ہمیں بجٹ پر بھی افیکٹ پڑا تو آئیم ایف نے ہم سے یہ کہا ہے کہ آگے کس طرح بڑھا جائے تو وہ ایک تفہہ ہم فلائٹ کا سینیریو سامنے آ جائے جو ڈامیج نیڈ اسیسمنٹ ہے وہ ہو چکا ہے ابھی فائنل ہو رہا ہے ابھی ہو کے دیا اس کے بیسز پہ کنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا دیکھا جائے گا تو ڈیلے اس طرح نہیں ہوا ہے صرف اس لیے ہوا ہے کہ وہ جو چیزیں اخراجات کرنے ہیں اس پہ ہمیں بیٹر پلاننگ کی ضرورت ہے ڈاکٹر آئیشہ غوز پاشا جو کہ وزیر مملکت برائے خزانہ ہیں ان کے تاثرات آپ نے جانے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حکومت کا جو آئیم ایف کے ساتھ نوے جائزے کے جو مذاکرات ہیں اس میں بھی حکومت کی مکمل کوشش ہوگی کہ عوام پر زیادہ ٹیکسیز آئید نہ کی جائیں دوسرا جو سود کے خلاف جو حکومت کا فیصلہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے درخواست واپس لیں گے انہوں نے کہا کہ اس کے متبادل جو اسلامی بینکنگ کا نظام ہے اس کے فروغ کے لیے حکومت جو ہے وہ اپنی قوتیں سرف کر رہی ہے جی